سکھوں کی من مرادیں پوری ہونے کی گھڑی قریبان پہنچی سکھ یادریوں کے لیے کرتار پر راہداری کا افتتاح آج ہوگا وزیر اعظم عمران خان سنگے بنیاد رکھیں گے افتتاحی تقریب میں وفاقی وزراء سیول و فوجی حکام سابق بھارتی کرکٹر نفجوت سنگھ سدھو ڈیڑھ سو پاکستانی اور بھارتی صحافی شرکت کریں گے سکھوں کی بڑی تعداد ناروال پہنچ گئی فواد چوہدری کہتے ہیں راہداری امن کی طرف بڑا سنگے میل ہے پاکستان نے تاریخ کا رخ متعین کر دیا کرتار پر راہداری منصوبہ دو مراحل میں مکمل ہوگا پہلے مرحلے میں سرحدی ٹرمینل اور دریائے راوی پر آٹھ سو میٹر طویل پول بنے گا ساڑھے چار کلومیٹر دو رویا سڑک بھی تعمیر کی جائے گی مستقبل میں گردوارہ تک بغیر ویزا خصوصی پرمٹ کا اجرا ہوگا یاتری بائیومیٹرک کرا کر گردوارے تک آ سکیں گے یاتریوں کے لیے ہوتیل اور قیام گاہیں بھی بنیں گے تن مینے پہلا میں آیا ساں کرتا یاد میں بیٹیا دور آیا پاکستان دے وزیر آزم ہر اس افسردہ میں تنواد کرتا دھرم کو راج نیتی اور آتنکواد کے چشمے سے مت دیکھو امن خود ہی خوشحالی لے کر آتا ہے محبتوں کا پیغام بانٹنے والے صدھو لاہور پہنچ کر خوشی سے نحال کہتے ہیں کرتار پر راہداری امن کا راستہ ثابت ہوگا یہ راہداری دونوں ممالک کی سرحدیں کھلنے کا باعث ہوگی خود پر تنقید کرنے والوں سے میرا انتقام یہی ہے کہ جاؤ معاف کیا مسافر ہو تم بھی مسافر ہو ہم بھی کہیں کسی روز پھر ملاقات ہوگی پاکستان کا نام آتے ہی زہر اگلنے والا بھارتی میڈیا کرتار پر بورڈر کھلنے پر پاکستان کی تعریفوں کے پل باندھنے پر مجبور نفجوت سنگھ صدھو کو آڑے ہاتھوں لینے کی بجائے صدھو کے گنگانے لگا بھارتی پنجاب کے وزیر آلہ کے چہرے پر غم کے آسار نمائیا کہتے ہیں صدھو سرکاری دورے پر نہیں گائے شاید وہ بھول گئے صدھو سرکاری دورے پر نہیں آئے مگر بھارتی وفت تو آیا ہے نا کراچی کے علاقے مہران ٹاؤن میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن قبضہ مافیا کا کے ڈی اے اور پولیس ٹیم پر پتھراؤ فائرنگ پولیس اہلکار سمیں تین افراد زخمی مستحل افراد نے چار دکانوں ایک گاڑی اور تین موٹر سائیکلوں کو آگ لگا دی پولیس کی جوابی کارروائی چار افراد دھر لیے راولپنڈی مینسپل کارپریشن کا فیضاباد کے قریب کمرشل علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ہیوی مشنری سے تجاوزات مسمار دکانوں کے باہر موجود سامان کو قبضے میں لے لیا کراچی پولیس چیف ڈاکٹر امیر شیخ کا رات گئے مختلف کانسل خانوں کا اچانک دورہ کانسل ایٹ پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ پولیس گارڈز کو ہدایات جاری اعتراف کے بنگلوں پر مورچے بنانے کا حکم سیکیورٹی ڈیوٹی پر قائنات رینجرز اور ایف سی جوانوں سے بھی لے شہباز شریف کی چھاتی میں گلٹیوں کی موجودگی کا انکشاف میڈیکل رپورٹ کے مطابق شہباز شریف کے ایک گردے کے متاثر ہونے کے اثرات بھی پائے گئے بڑی آنت کا اندرونی حصہ معمول سے زیادہ بڑھنے پر ڈاکٹرز کا اظہار تشریف ادھر نیب ٹیم نے شہباز شریف کو اسلام آباد سے لاہور پہنچا دیا سماجی خدمات میں تحریک انصاف کی حکومت کے عمل اقتماد ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ سابق حکمرانوں کی شہانہ طرز زندگی سے پردہ اٹھا دیا گورنر ہاؤس پنجاب، مریل، اہور، کراچی، پشاور، نتھیا گلی اور کوئٹا تک عوام کو رسائی ملے دفاعی سازو سامان کی نمائش آئیڈیاز دو ہزار اٹھارہ کا آغاز پانسو سے زائد ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کی مسنوات پیش ایک آون ملکوں کے دو سو ساٹھ مندوبین بھی شریک صدر ملکت آر ایف الوی کا افتتاحی تقریب سے خطاب کہتے ہیں ہمارے ہتھیار دفاع کے لیے ہیں بھارت کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو طاقت سے نہیں دبا سکتا شوگر ملز اسوسییشن نے خطرے کی گھنٹی بجا دی چیرمن پاکستان شوگر ملز اسوسییشن اسلام فاروق کہتے ہیں چینی کی قیمت میں ادم توازن کی وجہ سے گنے کی کرشنگ کا آغاز نہیں کریں گے ملز کے پاس ایک سو اٹھاون لاکھ ٹن شوگر زائد پڑی ہے برامت کرنے کا کوئی واضح نظام نہیں قیمت میں توازن لائیں ایک روپے کی سبسیڈی نہیں دینا پڑے گی کراچی وارٹر بورٹ کی غفلت ہستا بستا گھر اجڑ گیا کراچی کی بھینس کالونی میں پانی کی مرکزی لائن کے مین ہول میں گر کر نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا اب تک مین ہول میں گر کر تین افراد جانبہک ہو چکے وارٹر بورڈ حکام کو کوئی احساس نہیں نان بائیو کے لیے خوش قبری حکومت کا روٹی تندور سارفین کے لیے گیس کی پرانی قیمت بحال کرنے کا فیصلہ وفاقی وزیر پیٹرولیم کہتے ہیں گیس کی قیمتوں میں کمی کا رلیف یکم دسمبر سے ملے گا کمی کا رلیف عوام کو منتقل کیا جائے نان بائی اسوسییشن کا روٹی اور نان کی قیمتوں میں کمی کا اعلان مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے ظلم کی انتہا کر دی زلہ پلواما اور گلگاں میں جالی مقابلوں کے دوران مزید پانچ کشمیری شہید بھارتی فوج کی دھرندگی کے خلاف کشمیریوں کا احتجاج پرامن مظاہرین پر بھارتی فوج کی فائرنگ سے درجن و افراد زخمی ترجمان دفتر خارجہ کی شدید مزمت کہا مسئلہ کشمیر سمیں تمام مسائل کا حل بعد سے ہی ممکن ہے افغانستان کے شہر غزنی میں دھماکا امریکی فوج کے تین اہلکار حلاف تین زخمی ہو گئے زخمیوں میں امریکی سیول کانٹریکٹر بھی شامل کشمیری چائے من کو ایسے بھائے ہر شہری کا دلل چائے سیالکوٹ میں موسم سردھ ہوتے ہی کشمیری چائے پینے والوں کا رش بڑھ گیا کشمیری چائے چھوٹے بڑوں سمیت سب ہی کو پسند اور کھیلیں گے بچے جیتے گا پاکستان کے انوان سے تین روزہ رنگہ رنگ سپورٹس فیسٹیبل اسلام آباد میں جاری چالیس سکولز کے تین ہزار سے زائد بچوں کی ایونٹ میں شرکت بچوں نے اپنی صلاحیتوں کے خوب جوہر دیفار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو ڈیوز اور میں ہوں عمان علی خان اور دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچول سٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں فائک محمود تو ناظرین سکھوں کی من مرادیں پوری ہونے کی گھڑیان پہنچی آج راہداری کا افتتاح کر دیا جائے گا اور میں ہوں سنہ عثمان بلٹن کا آغاز کرتے ہیں اہم خبر آپ کو دیں آج نئی تاریخ رکم ہوگی امن کی جانے پاکستان کا بڑا قدم سکھ یادیروں کے لیے پاکستان بھارت سرحد پر کرتار پور راہداری منصوبے کا آج افتتاح ہوگا وزیر اعظم پاکستان عمران خان سنگے بنیاد رکھیں گے نفجوت سنگھ سدھو سمیت بھارت سے آئے مہمان شریک ہوں گے پاکستان کے بڑے اقدام کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے کرتار پور راہداری کا سنگے بنیاد امن کی جانے پاکستان کا ایک اور بڑا قدم سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب آج ہوگی وزیر اعظم پاکستان عمران خان راہداری کا سنگے بنیاد رکھیں گے بھارت سمیت دنیا بھر میں موجود سکھ برادری پاکستان کے اقدام پر خوشی سے نہار پاکستان نے امن اور ترقی کی جانب اہم قدم اٹھایا پاکستان کے اقدام کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات فواہ چودری کہتے ہیں کرتار پور راہداری امن کی طرف ایک بڑا سنگے میل ہے پاکستان نے تاریخ کا رخ متعین کر دیا افتتاہ کی تقریب میں نفجوت سنگھ سدھو سمیت بھارتی وفت شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گیا جبکہ بھارتی صحافی بھی موجود ہوں گے ادھر سکھوں کی ایک بڑی تعداد ناروال پہنچ گئی جبکہ کرتار پور کے اردگن سیکیورٹی کے خصوصی اقتامات کیے گئے ہیں کرتار پور راہداری کا منصوبہ دو مراحل میں پایائے تکمیل تک پہنچے گا پہلے مراحلے میں سردی ٹرمینل اور دریائے راوی پر آٹھ سو میٹر طویل پول تعمیر ہوگا ساڑھے چار کلومیٹر طویل دو رویا سڑک بھی تعمیر کی جائے گی گردوارہ کی تازین و عرائش بھی ہوگی گردوارہ تک مستقبل میں بغیر ویزا خصوصی پرمیٹ کا اجرا ہوگا یاتری بائیومیٹرک کرا کر گردوارہ میں پہنچ سکیں گے یاتریوں کے لیے ہوتیل اور قیامگاہیں تعمیر کی جائیں گی موسیقی